ہمارے عوام غربت کی چکی میں پسکیں مر جائیں گراتے رہیں امریکان ناراض نہ ہو اب ہم نے گلے میں پھندہ ڈالنا ہے ایم اف کا اور مرنا ہے لٹکنا ہے ہم انتائیز ظالمانہ بجٹ ہے یہ ایسی ہے کہ غریب کے موہ سے جو چھوٹا سا لکمہ وہ کھاتا ہے وہ بھی چھننے کی کوشش کی گئی ہے پچپن فلور ملز ہیں فیصل آباد کے اندر پینتیس بند ہیں فیچر پلیننگ ہے ہی نہیں اس بجٹ کے اندر جیسے خیال میں یہ بجٹ پاکستان کے عوام کو غریب سے غریب تر بنائے گا پھندہ مہنگائی کا ڈال کرنے کچلنا چاہتے ہیں ان کی سانس دبانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بجٹ دوزار چوبیس میں جس طرح غریب عوام کی تنخواہیں بیس پرسنٹ بڑھا کر ان کی جیبوں پر سلانہ اٹھالیس ازار کا حکومت کی طرف سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے اسی پر بات کرتے ہوئے آج قومی اسمبلی میں سنیٹر ناظر عباس نے دعا دار تقریر کی کہ حکومتی حضراء کی چیخوں سے اسمبلی کا فلور بھونج اٹھا آئیں پہلے سنیٹر ناظر عباس کی دعا دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ دیکھئے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر یہ جان لیوہ ہیں یہ مزید مشکلات پیدا کر دیں گے اور ان کے لیے سختی آئیں گی ان کے گھروں میں آپ دیکھئے کہ جو ابھی آپ نے تنخواہ دار طبقے کے تیکسز کے حوالے سے لکھا ہے ڈریکٹ ٹیکسز بھی ہیں انڈریکٹ ٹیکسز بھی ہیں ایک لاکھ روپے میں کس طرح سے ایک انسان اپنے گھر کا بجل بنا سکتا ہے کم سے کم چھتیس ہزار روپے تنخواہ رکھی گئی ہے چھتیس ہزار روپے چھتیس ہزار روپے میں کوئی بھی ماہر ترین بجل بنانے والا ماہر اقتصاد بچوں کی سکول کی فیسز کہاں سے دے گا ان کا علاج کہاں سے کروائے گا اگر قرائے پہ راتے تو مکان کا قرائے کیسے دے گا میرے خیال میں یہ ایسی ہے کہ غریب کے موہ سے جو چھوٹا سا لکمہ وہ کھاتا ہے وہ بھی چھننے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان بہت رچ ہے اس کے درندہ نے بہت عظیم پوٹنشل رکھا ہوا ہے بہت عظیم پوٹنشل اس کے پہاڑ امارا سرمایہ ہیں اس کی زمینیں امارا لیے سرمایہ ہیں اس کے دریاں امارا لیے سرمایہ ہیں اس کا سمندر امارا لیے بہت بڑا سرمایہ ہے لیکن میس منجمنٹ بے توجہی اس طرح کی بے توجہی جس کے نتیجے میں ہم ہر روز مشکلات کا شکار ہیں اس بجٹ کے اندر کوئی ویجن نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے فیچر کے حوالے سے آپ دیکھئے کہ اس بجٹ میں عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے کوئی راستہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے عوام کو پر اٹھایا جائے گا کس طرح سے عوام کی انکم میں اضافہ کیا جائے گا درامت میں اضافہ کیا جائے گا کوئی نہیں ہے پاکستان کی انڈسٹری کو کیسے ڈیویلپ کیا جائے گا پاکستان کے اندر جو پروڈکشن اگر ہماری انٹرنل پروڈکشن نہ ہوں گی ہم کنزیوبر سیسیٹی پہلی بنایا جا رہا ہے باہر سے امپورٹ ہوں گی ہم اور کم ضرورتے جائیں گے بھی کو دے جائیں گے اس وقت انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے پاکستان کے اندر ہم چند دن پہلے فیصل آباد گئے تھے وہاں جو ٹیکسٹیل انڈسٹریز کے لوگ ہیں مختلف انڈسٹریز کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے فلور ملز والے کہنے لگے پچپن فلور ملز ہیں فیصل آباد کے اندر پینتیس بند ہیں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اسی طرح سے ٹیکسٹیل کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو 30% 40% اب کام کر رہے ہیں ہماری جو فلکٹویاں ہیں لوگ 30 لاکھ یہاں پر مزدور کام کرتے ہیں وہ بیرزگار ہو رہے ہیں آپ مجھے بتلائیے کہ جب ہماری انڈسٹری ڈوب رہی ہوگی ہماری انڈسٹری غرق ہو رہی ہوگی ہم اس کو سپورٹ کے لیے کچھ بھی نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں کہ 21-2% پر اگر ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتے سے کہتے ہیں کہ اس کو وہ خرید لیتے ہیں اب دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر ہی نہیں ہے خام مال موجود ہیں چیزیں موجود ہیں کیوں آرڈر نہیں ہیں کیونکہ ہماری چیزیں مہنگی پروڈیس ہو رہی ہیں اگر اس طرح سے ہو جائے گا چیرمین صاحب ہمارا دن بدن مشکلات کا شکار ہو جائے گا ہم مہنگائی کی طرف چلے جائیں گے سختیوں کی طرف جائیں گے اور جب مہنگائی بڑھتی ہے کوئی مناسب رائحال نہیں دیا جاتا حکومت کی طرف سے حکمرانوں کی طرف سے لوگوں کو اپنی انکم بڑھانے کا تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکے کرپشن پھیلتی ہے فساد پھیلتا ہے رشوت پھیلتی ہے اخلاقی بدحالی پیدا ہوتی ہے فساد پیدا ہوتا ہے اس بجٹ کے اندر جن لوگوں نے اس ملک کی اقتصاد کو لوٹا ہے وسائل کو لوٹا یہ عوام کے وسائل تھے یہ کسی کے ذاتی وسائل نہیں تھے جنہوں نے لوٹا ہے واپس لینے کا کوئی دی کہا گیا اس کا کیسے لیں گے واپس ان سے کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا اس سے پہلے جو کرپشن ہوئی ہے کیا جو کسی نے لوٹا ہے مال اس کا مالک بن گیا ہے وہ اس کی ملکیت بن گیا ہے نہیں وہ غصب کا مال ہے غیر قانونی ہے الیگل ہے لہٰذا وہ مال واپس ہونا چاہیے کرپشن کا راستہ روکنا چاہیے اگر ہم نے لوٹا ہم مال واپس نہیں لیں گے اور جرت پیدا ہوگی اور وہ دلیر ہو جائیں گے اور لوٹنے کے لیے دیکھیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مالک اشتر کو جب اس کو حکمرات بنایا مصر کا کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ سے عوام ناراض ہوں اور خواس اور الیٹ کلاس راضی ہو یہ درست نہیں ہے ان کی رضایت کبھی بھی عوام کی ناراضی کی جگہ دی لے سکتی اور اگر عوام راضی ہو جائیں عام آدمی راضی ہو اور الیٹ کلاس ناراض ہو جائے بے شک ہو جائے عوام کی ساتھ اور حمایت تیری حکومت کو مضبوط رکھے گا آپ مجھے بتلائیں کیا عوام اس وقت جو پاکستان کے عوام ہیں حکومت کے نقدامات کو اس طرح کے بجٹ کو لے کر حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں حکومت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں ہرگز نہیں کرتے آپ مارکیٹ میں چلے جائیں بازار میں چلے جائیں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی قیمتوں پر کنٹرول نظر نہیں آتا اور ترہ ترہ کی ابھی آپ نے پٹرول کی لیویز بڑھا دی ہیں کتنی مہنگائی ہوگی ایک ٹرک جو اکارا سے اینٹ کا ہمارے ایک دوست ہے اور ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں منگواتے ہیں ایک زمانے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے چونتیس ہزار بے کا تھا اس کا کرایا آج ایک لاکھ پانچ سزار بک رہا ہے یہ ہے کتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں کتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ پٹرول بڑھنے سے ٹرانسپورٹ کے کراپ بڑھیں گے اور خرچہ بڑھے گا آلٹیمیٹلی میں گائی آئے گی تو یہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے اس میں غریب کو جو پاکستان کی اکثریت ہے انہیں ان کے حق پاعمال کیا گیا ہے وہ کہاں سے علاج کریں گے وہ اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے جناب ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بہت اللہ نے وسائل دی ہیں اللہ نے دی ہیں یا ان کے اپنے ہیں یا کہیں سے لائیں بلاخر بہت زیادہ وسائل ان کے پاس ہیں وہ شادیاں بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا خرچہ کرتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے حال بک کرتے ہیں شادی حال اور بے پناہ اصراف کرتے ہیں اس کے اندر لیکن غریب مسکین اس بطن کا بیٹا جو اثری وارث ہے سارا بوجھ کوئی بھی وہ مشکلات کا یہاں کے عوام اٹھاتے ہیں عوام ہیں جنہیں کندوں پر بوجھ آتا ہے ایلیٹ کلاس کوئی بوجھ نہیں اٹھاتی پاکستان کے جو مسئیبت اور مشکلات ہیں عوام اٹھاتی ہے اور عوام کو کی خیال نہیں اگر عوام کم نے توڑ دی امینگئی کے ذریعے کمر توڑ دی اس ملک کا دفاع کون لے گا اس ملک کے ساتھ کھڑا ہو کونوں کھڑا ہوگا اگر ہم ان کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے ان کا ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے اور ہر بجٹ میں ان کے پر کاری وار لگائیں گے کاری ضرب لگائیں گے اقنامی کلبار معیشتی وار وہ عوام صحابتی دیں گے اس وقت آپ دیکھ لیں اس بجٹ کے اندر آپ مجھے بتلائیے انڈسٹریز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے بہتر کرنے کے لیے پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کیا رکھا گیا کوئی چیزہ نظر نہیں آتی فیچر پلیننگ ہے ہی نہیں اس بجٹ کے اندر جیسے اڈھاگ بھی اس پر چیزیں بنائی جاتی ہیں اور جو آئی ایم ایف نے کہا ہے ہو بہو اس کو انجام دیا گیا عوام کو نہیں دیکھا گیا ہے حکمران ان کی ذمہ داری ہے اپنے عوام کے لک آفٹر کریں وہ امین ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں اللہ کی حکومت اقتدار اللہ کے وہ امین ہے حقمیت اللہ اللہ کی ہے وہ مالک نہیں ہے اقتدار کے عوام کے پیسوں میں مال میں تصرف بہت عام ہیں اسے یاشیہ نہیں ہو سکتی عوام کا مال ہے ٹیکسیز عوام کا مال ہے عوام پر خرچ ہونا چاہیے غریبوں پر خرچ ہونا چاہیے ان کے بچوں کی تعلیم کیلئے خرچ ہونا چاہیے مجھے بتلایا جائے کہ اس بجٹ کے اندر پاکستان کے محروم علاقوں کے اندر جاہاں سکول ہی نہیں ہیں بچے سکولوں کو نہیں جاتے ان کی تعلیم کیلئے کیا رکھا گیا ہے پاکستان کے اندر تعلیم کو آگے بڑھانے کیلئے کیا رکھا گیا ہے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ دو طرح کا نصاب پاکستان میں چلے گا میرے بعض علیض ہو کہ بچے بیکل میں پڑھتے ہیں فرابل میں پڑھتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں ملتا ہوں آپ یقین کر لیں اپنے وطن سے ٹیجمنٹ بھی کھو رہی ہے وہ علامہ اقبال نہیں پڑھ سکتے وہ پاکستان کا لیٹرچر نہیں پڑھ سکتے وہ پاکستان کا شہر نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے وہ پاکستان کا ڈراما نہیں پڑھ سکتے یہاں کی ثقافتر کلچر سے بے گانہ ہیں ان کی زبان انگلیش ہو گئی اور دو زبان ہی نہیں ان کی جیسے یہاں پر انگلیش زبان بڑھا جاتی ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی انگلیش زبان کو زیادہ امیت دی جاتی ہے جو اپنی زبان بچہ بھی جانتا ہے اپنی زبان بھول گیا ہے اپنے گشتے سے جبے گانہ گیا اور ڈیٹیش ہو گیا اپنی مٹی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلق اس سے کمزور اور ویک ہو گیا ہے ہمیں ایسا تعلیمی نظام چاہیے جو ہماری نسلوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑ گیا رکھے اپنی مٹی کے ساتھ جوڑ گیا رکھے ان کے اندر اخلاقیات انسانی اخلاقیات جرت سجاعت اور بہادری کو پیدا کرے لالچینہ بنائے انہیں اپنے وطن کی محبت سکھائے آپ دیکھ لیں بچے پڑھ کے آپ نے کیا کیا میں نے ای لیول کے آگے آگے میں باہر جاروں پڑھنے کے لیے وطن کے اندر اپنے تعلیمی دارت میں کمزور کیوں ہیں میرے خیال میں اس وطن کے لیے ایک یقصان عصاب ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر تعلیمی ایک ریولیشن کے لیے کام کرنا چاہیے اور ہمارے ملک کے اندر ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ جوان ہیں جو پاکستان کے لیے ایک اپریچورٹی بھی ہیں اور ایک تھرڈ بھی بن سکتے ہیں جوانوں کو ایمپاور کرنے کے لیے ان کو طاقتور بنانے کے لیے ان کو پزیٹیف یوٹلائز کرنے کے لیے ان کو راستے رکھنے کے لیے پزیٹیف راستے کھولنے کے لیے اس مجرم میں کچھ نہیں ہے کہ ہم جوانوں کو کس طرح سے اٹھائیں گے اوپر لے کے آئیں گے اٹھا بڑھائی ہے ایسا ٹیکس لگا دیا ہے کہ ان کی جان پر ڈریکٹ اور انڈریکٹ ٹیکس لگا دیئے کہ ان کے لیے مصیبتیں بن گئی ہیں میرے خیال میں یہ بجٹ پاکستان کے عبام کو غریب سے غریب تر بنائے گا اور الیٹ کلاس کو مالدار بنائے گا بہت طاقتور بنائے گا ہمیں انرجی کراسیز ہے بہت بڑا انرجی کراسیز ہے لیکن یہ پور ہو سکتا تھا درست ہو سکتا تھا کہاں سے آپ اپنے ہمسائیہ ملک سے گیس لے سکتے تھے پٹرول لے سکتے تھے بیزر لے سکتے تھے سالہ سال ہو گئے ہیں وہ اپنی طرف سے پائپ لین بچھا کے بارٹر کے قریب لے ہیں ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہم امریکہ سے گرتے ہیں ہمارے عبام کی عبام غربت کی چکی میں پسکیں بر جائیں گراتے رہیں امریکہ ناراض نہ ہو اگر عبام ناراض ہوں گے امریکہ کی رضائیت کسی فائدے کی نہیں ہے وجود میں آ رہے ہیں ہم ایریلیویٹ کمزور ہو گئے تو ایریلیویٹ ہو جائے گئے ہماری کوئی سنے گئے گی ہم پچیس چھویس کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہیں کہاں گئی ہماری طاقت کہاں گئی ہماری پاور ان تحولات کے اندر نئے طاقتوار ریجر وجود میں آ رہے ہیں اور پاکستان کھاں کھڑا ہے پاکستان کچھ چاہیے کہ اپنے عوام کے لیے اپنے ملک کے لیے جو پاکستان کا اقتصادی پلین ہو جو ایکنیمکل سٹیٹیجی ہو ایسٹرن کنٹری کے ساتھ ربابط بنائیں بہت دیاد ہے آپ دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں آپ رشیہ کے پر سنکشنٹ ہیں بہت دیاد ہے لیکن انڈیا امریکہ کی سنکشنٹ کو اس نے نہیں مانا ہے رشیہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں بعض قبریں کہ رشیہ کا تیل انڈیا کے لیتا ہے اور وہ آن سے پھر آگے وہ اس کو بیچتا ہے انڈیا کے تعلقات دیکھیں کتنا بیننس رکھا ہے رشیہ کے ساتھ اور امریکہ کے تعلقات کے ساتھ اپنے نیشنل ٹیسٹ کے پر انڈیا نے کمپروائز بھی کیا ہے ہم نے کیوں کیا ہوا ہے ہم نے کیوں کیا ہوا ہے چیرمین صاحب کل لوگوں نے آزہ آزہ گھنٹہ پچاس بیس منٹ میں دو چار باتیں کر کے ختم کرتا ہوں پالیمانی ڈیڈر جو ہیں ان کو ہم نے پندرہ منٹ دے دیکھیں میرے ایک سوال ہے میرے ایک سوال ہے کیا اس بجٹ کے اندر ہمارا فیچر پلین ایک اقتصادی کس طرح سے ہمیں اقتصادی بوران سے خالی ایم ایک پیسر جانا ہے کوئی اور راستے مارے پاس آئی نہیں ہے ہمارے جناب اولا وزیر اقتصاد نے کہا ہمارے پاس انتہائی لیمیٹیڈ اپشنز ہیں اگر آنکھیں دیکھنے والی ہوں تو بہت اپشنز ہیں میں نے پہلے کہا ہم پانچ عرب انسانوں کی تلیکٹیوٹی کا ہم ہیں ہمارے اطراف میں پوری دنیا موجود ہے قریب ہیں ہم سایہ ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس بجٹ کے اندر لکٹ ورز ایسٹ اسے کہتے ہیں ہم آئیں اپنے اقتصادی روابط ان ممالک کے ساتھ بہتر کریں جو ایسٹ کے اندر موجود ہیں سنٹرل ایشیا کے ساتھ ہیں رشیا کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ ہیں اور عرب کنٹریز کے ساتھ ہیں ملیشیا کے ساتھ انڈونیشیا کے ساتھ ہیں ہمارے اپنے آپ کو اپنی ایک سپورٹس کو بڑھانے کے لیے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا پڑے گا اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا پڑے گا اس کا حوالہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جناب چیئرمین صاحب ہمارا ملک کیسے لگتا ہے بند گلی میں لے جائے گا ہے اور اقتصادی طور پر کہتے ہیں کوئی اپشن نہیں ہے اب ہم نے گلے میں پھندہ ڈالنا ہے اور مرنا ہے لٹکنا ہے ہم نے ہم خود نہیں لٹکیں گے ایلیٹ کلاس نہیں لٹکے گی اس کے پاکستان سے باہر بہت زیادہ ارتباطات ہیں وسائل ہیں جگہ ہیں گھر ہیں تعلقات ہیں غریب کو فاسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں اکنامیکل فاسی گلے میں پھندہ مہنگائی کا ڈال گلے میں کچھلنا چاہتے ہیں ان کی سانس دبانا چاہتے ہیں تاکہ سوسائٹی ایک اور مسئلہ ہے تاکہ جب سوسائٹی کمزور ہو جائے گی ویک ہو جائے گی اسے اپنی پڑھ جائے گی اپنی سوشل پاور کھو بیٹھے گی پہلے تقسیم کیا گیا لوگوں کو علاقائیت کے نام پر لسانیت کے نام پر مسئلتیت کے نام پر تاکہ سوسائٹی اپنی سوشل پاور کھو بیٹھے پھر اس کو جیسے کچھلا جائے یہ بہیس ہو جائے مییت کی طرح ہو جائے ناظرین آپ نے سنیٹر ناصر عباس کی دعا دار تقریر سنی ناصر عباس نے کہا کہ یہ بجٹ عوام کو غریب سے غریب تر بنائے گا اور الیٹ کلاس کو مزید مالدار بنائے گا سنیٹر ناصر عباس نے کہا کہ ہمارے حکمتی وزراء کہتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہمارے پاس وسائل بہت محدود ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آنکھیں دیکھنے والی ہوں تو ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں پاکستان میں سب کچھ ہے مگر بدقسمتی سے ہم صرف اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ہم کیوں نہیں ایران سے سستی گیس اور سستہ پٹرول خریدتے کیونکہ امریکہ ہم سے نراض ہو جائے گا اپنے ملک کی عوام بے شک غربت کی چکی میں پسٹی جائے مگر امریکہ مائی باپ نراض نہ ہو ناظرین آپ سنیٹر ناصر عباس کی آج کی دعا دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ